جو بندہ مظلوم ہے وہ ظالم کے خلاف یہ حق رکھتا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے وہ اس کے ظلم کو اس کی زیادتیوں کو جو وہ اس کے خلاف کر رہا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتی ہے اجرا عظیما لوگوں کی گفتگوں میں باتوں میں کوئی بہت زیادہ خیر اور بھلائی نہیں ہے مگر جس نے نیکی کا حکم دیا یا صدقہ کرنے کا حکم دیا یا لوگوں کے درمیان سلوہ کرنے کے لیے زبان کو استعمال کیا اور جو کوئی یہ والے کام اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لیے کرے گا ہم اسے بہت بڑا عجر عطا فرمائیں گے ہر قسم کی حمد و ثنہ اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذاتِ اقدس کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیجین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے لیے عزیز بھائیو قابل احترام بزرگو اور میری معزز مسلمان بہنو ہم پچھلے دو تین خطبات سے غیبت کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں اسلام کے احکامات سن رہے ہیں ہم نے سنا کہ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ایمان والوں کی غیبت کرنا ایمان والوں پر حرام کر دیا ہے اور غیبت کہتے ہیں کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی ذات کے متعلق اس کے دین کے متعلق اس کے اخلاق کے متعلق اس کی شکل و صورت کے متعلق اس کے لباس کے متعلق اس کے رہن سہن کے متعلق اس کے ماں باب کے متعلق اس کی اولاد کے متعلق اس کی بیوی کے متعلق اس کے کاروبار کے متعلق اس کی کسی بھی چیز کے متعلق ایسی گفتگو کرنا ایسے تبصرے کرنا جس گفتگو سے جس تبصرے سے اسے تکلیف ہوتی ہے اس پر وہ تبصرے اور وہ باتیں ناگوار گزرتی ہیں چاہے یہ تبصرے اور باتیں زبان سے ہوں چاہے آنکھ کے اشارے سے ہوں چاہے تحریر سے ہوں چاہے کسی بھی انداز سے ہوں اس کا نام غیبت ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو ایمان والوں پر حرام کیا ہوا ہے اس کے متعلق قرآن مجید کی آیات بھی اور آحادیث بھی ہم نے سنی ہیں جس طرح اسلام میں غیبت کرنا کبیرہ گنا ہے اسی طرح کسی کی غیبت سننا جس مجلس میں غیبتیں ہو رہی ہوں اس مجلس میں بیٹھ کر مزے لے کر لوگوں کی ذاتوں پر ان کے دین پر ان کے اخلاقوں کردار پر تبصر سننا اور مزہ لینا یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے اور یہ غیبت کرنے والے کو شے دینا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اس کا تعاون کرنا ہے کہ جو عمل تو کر رہا ہے تجھے یہ کرتے ہی رہنا چاہیے اس سے باز نہیں آنا چاہیے اور سننے والوں کے سر پر جو غیبتیں سنتے ہیں سننے والوں کے سر پر وہ کرنے والا شیر ہو کر خوب باتیں کرتا ہے اور جو ہے نا زیادہ سے زیادہ وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ظلیل کرتا ہے دوسروں کے سامنے چونکہ لوگ اس کی باتوں کو کیا کر رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں تو یہ سننے والا بھی کام مجرم نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں غیبتیں نہیں ہوتی تھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی کسی کلمہ پڑھنے والے کی اگر کوئی ایسا جرم شیطان کے ہتھے چڑھ کر کر بیٹھتے تھا تو اس کو فوراں ٹوک دیا جاتا تھا روک دیا جاتا تھا منع کر دیا جاتا تھا کہ خبردار مت کرو یہ بات اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر میں دعوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتبان بن مالک کے گھر میں دعوت کے لیے کھانے کے لیے تشریف لے گئے لوگوں کو علم ہوا کہ اللہ کے نبی مالک بن اللہ کے نبی اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے ہوئے ہیں جن لوگوں کو پتا چلا وہ بھی جمع ہو گئے اللہ کے نبی بھی موجود ہیں وہاں لوگوں نے مجلس میں بیٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دی ایک بندہ وہ کہنے لگا اینہ مالک بن دخیشن مالک بن دخیشن نظر نہیں آتا ہے اس مجلس میں کسی محلے کا باسی ہے کہاں گیا وہ وہ کیوں نہیں آیا دوسرا کہتا ہے اِنَّهُ مُنَافِقُن وہ تو منافق ہے لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہی نہیں کرتا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سنتے ہی فوراً اس بندے کو ٹوکا اور کہا لَا تَقُلْ حَدْا سَبْرْدَرْ اس مجلس میں یہ الفاظ متبر لَا تَقُلْهُ اِنَّهُ ادا کر رہے مسلمانوں کی مجلس میں اللہ کے نبی نے غیبت کرنے والے کو غیبت کرنے پر قائم نہیں رکھا اس کو بولتے رہنے کی اجازت نہیں دی فوری طور پر اس کو روکا اور جس کی غیبت ہو رہی تھی اس کا دفاع کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی مجلسوں کی بھی یہی صورتحال ہوتی تھی وہ بھی کسی کی غیبت سننا پسند نہیں کرتے تھے نہیں پسند تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا واقعہ بیان کیا ہے غزوہ طبوغ سے پیچھے رہ جانے کا بہت لمبی حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اس میں یہ لفظ ہیں ذرا غور سے سننا قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مدینہ سے چل پڑے سارے مدینہ کے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا تھا میں تندرست بھی تھا مالدار بھی تھا سادو سامان بھی تھا سواری بھی تھی سب کچھ میرے پاس تھا صرف سستی اور لا پرواہی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا اللہ کے نبی سفر تیہ کرتے چلے گئے آپ نے رستے میں میرا کہیں کسی مجلس میں کسی جگہ پر ذکر ہی نہیں کیا حتیٰ کہ آپ طبوغ پہنچ گئے جب طبوغ کے قریب پڑاو ڈالا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کاب بن مالک نظر نہیں آرہا اتنا سفرہ من مدینے سے یہاں تک قطع کر لیے کاب بن مالک نہیں نظر آرہا ایک بندہ بولا کہہ نے لگا انہو منافقن نہ اس نے کہا حبا ساہو بنو سلمہ قبیلیہ کا بندہ تھا کہہ نے لگا حبا ساہو بردہو اللہ آتے کہی ہے وَنَظْرُهُ اِلَئِهِ اس کو اس کے کندے پر پڑی ہوئی دو چادروں نے اور ان چادروں کی طرف دیکھنے نے روک دی ہے وہ بڑا متکبر بنا ہوئے وہ بڑا پھنے کھا اپنے آپ میں بن کے رہ رہا ہے قیمتی چادریں اس کے کندوں پر ہوتی ہیں اور ان پر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے متکبر لوگوں کی طرح اس لیے نہیں آیا وہ مجلس تھی نا سے آباری دوان اللہ نے مجمعین کی تو مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بے ساما کلتا اے بن سلمہ کے بولنے والے بندے بہت بری بات ہے جا تُو نے کہی ہے اس کے بارے میں اِنَّهُ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ کے نبی سے بھی کہنے لگے مواز بن جبل اللہ کے نبی مان راہو اللہ خیرن ہم نے ہم نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ میں بلائی اور خیر کے سوا کوئی دوسری شئے دیکھی نہیں وہ تو خیر والا بند ہے وہ تو بلائی والا انسان ہے اور اس بولنے والے کو کہا بے ساما کلتا بترین بات ہے بری بات ہے جو تُو نے زبان سے ادا کی ہے اس کے بارے میں صحابی نے بھی صحابہ کی مجلس میں بھی کسی کی غیبت کو برداشت برداشت نہیں کیا فورو نے انکار کیا پیارے پر لنبر بھی موجود تھے اللہ کے نبی نے مواز کو یہ نہیں کہا کہ مواز کیوں ڈانٹ رہے ہو کیوں نراض ہو رہے ہو کیوں روک رہے ہو اس کو اس کا مطلب ہے صحابہ ردوان اللہ علیہ مجمعین مواز بن جبر رضی اللہ عنہ نے جو کیا بلکل سو فیصد صحیح کیا تھا اس رئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواز بن جبر رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر کوئی انکار نہیں کیا تو یہ اللہ کے نبی کی مجالس پیارے پیغمبر کے صحابہ کی مجالس کیسی ہوتی تھی وہ کسی مسلمان کے متعلق اس کا کوئی عیب سننا پسند ہی نہیں کرتے تھے جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بیش مار لوگ آپ کو ملیں گے جو ما شاء اللہ نمازوں کا احتمام کرنے والے ہوں گے تلاوت کا احتمام کرنے والے ہوں گے تحجد اشراق کا احتمام کرنے والے ہوں گے صدق خیرات کرنے والے ہوں گے جہاد فیصد بن اللہ میں حصہ لینے والے ہوں گے غازی ہوں گے مجاہد ہوں گے ہاں ممبر و محراب کے مالک اور وارث ہوں گے لیکن صورتحال کیا ہوتی ہے جس مجلس میں بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی کی غیبت کرنا وہ اپنا فرض اور اپنا حق سمجھتے ہیں کسی نہ کسی کو اپنی مجلس کا موضوع بنا لیتے ہیں اور ساتھ انداز ہی ہوتا ہے انداز ہی ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ کا فضل ہو گیا ہے اللہ نے مجھے تو بچا لی ہے میں تو حرام کے اندر مبتلا نہیں ہوا لیکن وہ دیکھو وہ فلانہ بچارا بظاہر ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ اس کی خیر خائی کر رہا ہے اس کی ہمدردی کر رہا ہے بظاہر ایسے لگ رہا ہوتا ہے وہ تو جناب شیطان نے اس کو تو ارگلا دی ہے وہ تو پٹڑی سے اتر گئے وہ تو گمرا ہو گئے اس کی تو جانا وہ گندے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے وہ تو برے لوگوں کے ساتھ مجلس کرتا ہے بیٹھتا ہے گھومتا پھرتا ہے وہ تو جناب ایسا ہو گئے لیکن اللہ نے ہمیں ہمیں اللہ نے بچا لی ہے ہمارے اوپر اللہ کا بنا فضل ہے میرے بھائیو جو شیطان اس بندے کو نماز سے نہیں روک سکا تحجد سے روکنے میں شیطان کامیاب نہیں ہوا اشراق سے روکنے میں کامیاب نہیں ہوا حرام کھانے میں اس کو کھلانے میں کامیاب نہیں ہوا حلال سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوا لیکن اس بندے کو اس نے غیبت کے قبیرِ گناہ کے اندر اللہ کی قسم مبتلا کر دیا وہ کامیاب ہو گیا ہے شکار بنا لی ہے شیطان نے اس کو اچھے بھلے دیندار نمازیوں کو تقیمالوں کو سمجھداروں کو شیطان اس گناہ کے اندر پھنسا کے ان کی دنیا اور عاقبت پہ برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اچھے بھلے لوگ کرتے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے مجلسوں میں باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ کہتے ہیں غیبت بڑا گناہ ہے اللہ کرے غیبت اچھا کام نہیں ہے کہیں غیبت نہ ہو جائے کہیں غیبت نہ ہو جائے میں کہیں کسی کی غیبت نہ کر بیٹھوں اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں اچھا وہ بندہ تو ایسا ہو گئے وہ بندہ تو یہ کام کرتا ہے وہ بندہ تو فلان کام کرتا ہے اس کا تو ایسا لباس ہوتا ہے اس کا ایسا چال چلوں میں ہوتا ہے اس کا ایسا روئیہ ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ساتھ کہتے ہیں کہیں غیبت میں ہو جائے غیبت بڑا گناہ ہے اور ساتھ غیبت ہوئیں غیبتیں شروع کر کے مجلس کو گرمہ دیتے ہیں اللہ کی قسم مسلمانوں کی دینداروں کی نمازیوں کی مجاہدوں کی مجلسوں میں شیطان اس طرح گسا ہے کہ ان کی آقبت اور ان کی دنیا کو برباد کرنے کا ذریعہ بنا ہوئے اور ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا تحید والا ہے کوئی نہیں ہم سے بڑا دین والا ہے کوئی نہیں ہم سے بڑا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شیطان نے کیسے راستے سے ہمیں پکڑا ہے اور کیسے دلدر کے اندر ہمیں درسا رہا ہے شیطان بظاہر ہم خیر خواہی کرنے ہوتے ہیں کہ فلانہ ایسا ہے یہ خیر خائی کے روپ میں غیبت ہے اور میرے بھائیوں پھر غور کریں ہمیں اللہ جانتا ہے ہمارے معاشرے میں اکثریت کو غیبت کے مفہوم کا علمی نہیں جس وجہ سے اکثریت وہ غیبت کے اس گناہ کے اندر ملوث ہے شیطان کامیاب ہے گھنسا چکا ہے اکثریت کو پتہ ہی نہیں وہ کہتے ہیں صرف صرف کسی کی کوئی بڑی شئے ذکر کریں گے بہت بڑی مجلس میں ذکر کریں گے تو پھر غیبت ہوگی ایک بندے کے پاس بھی ذکر کریں گے تو اللہ کی قسم وہ بھی غیبت ہوگی ایک بندے کے پاس بھی چھوٹی مجلس ہے بڑی مجلس ہے ایک بندے ہیں دو بندے ہیں رشتے دار ہیں دوست ہیں ہمسائے ہیں کیسے بھی ہیں اس کے متعلقہ کوئی ایسی بات کوئی ایسا تبصرہ کوئی ایسی چیز جس سے اس کو ذلیر کرنا مقصود ہو اس کی تظلیر ہو جس کے پیچھے وہ حرام ہے غیبت ہے قسم اللہ کی گنجاش نہیں ہوگا وہ چور ہوگا وہ ڈاکو ہوگا وہ خائن ہوگا وہ بد کردار ہوگا بد اخلاق میں یہ نہیں کرتا کہ اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن قسم اللہ کی میرے رب نے میرے ربی نے کلمہ پڑھنے والوں کو اس کی چوری اس کا ڈاکا اس کی یہ نافرمانیاں گناہ اس کو اچھال کر معاشرے میں اس کی تظلیل کی اجازت کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں دی نہیں دی نہیں گنجاش سنگین معاملہ ہے سنگین کتنا سنگین ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے العدب المفرد اس العدب المفرد کے اندر ایک حدیث پڑی ہے میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ایک نہائیت گندی جوہنا کسی شدید ترین متعفن بدبودار مردے کی کسی مری ہوئی چیز کی نہ بدبو پھیل گئی اور طرف شدید گندی بدبو پھیل گئی پیارے پیغمبر نے صحیح صحیح حدیث ہے البانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے العدب المفرد کی اس روایت پر حسن ہونے کا حکم لگایا ہے یہ سات سو تیتیس نمبر حدیث ہے بتیس اور تیتیس دونوں حدیثیں دیکھ لینا سات سو بتیس اور تیتیس العدب المفرد میں آپ نے فرمایا یہ اور لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی عہب جوئی کرتے ہیں جو مسلمانوں کی غیبتیں کرتے ہیں یہ ان کی بدبو پھیلی ہوئی ہے جس نے سانے لوگوں کو تدلیف پہنچا دی ہے اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کچھ منافقین میں سے کچھ لوگ منافقوں کے کچھ لوگ امام الانبیاء نے فرمایا وہ ایمان والوں کے کچھ لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے یہ ان کی بدبو ہے جو اس وقت معاشرے میں پھیل چکی ہے اس کا مطلب ہے غیبتیں کرنا یہ منافقوں کا طرز عمل ہوتا ہے یہ مخلص مومنوں کا کام ہوتا ہی نہیں یہ منافق کام کرتے ہیں مومن پر تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کسی کی غیبت کو حرام کر دیا کبھی نے گناہ کراتے دیا مومن نہیں کرتا یہ کام یہ کام منافق کرتے تھے جس عمل کی وجہ سے دنیا میں بدبو پھیلی ہوئی ہے اور سیاہتہ بھی متاثر ہو رہے ہیں جس بدبو سے میرے بھائیوں کیا خیال ہے اس عمل کا آخرت میں کیا انجام ہوگا ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہمارے رضیق مسئلہ ہی نہیں ہے ہاں میں نے کہا تھا میں اگلے جمعہ آپ کو بتاؤں گا کچھ کچھ مواقع ایسے ہیں جن مواقع پر اسلام نے غیبت کرنے کی اجازت دی ہے ویسے بڑا گناہ ہرام دنیا میں بھی اس کی نحوست ہے اور آخرت میں اس کی نحوست کا اندازہ اس وقت ہوگا جب نیکی آتھوں سے چلی گئی اور لوگوں کے گناہ چڑ گئے پھر پتہ چلے گا اس غیبت کی نحوست کا کہ کتنا بڑا منحوس عمل تھا جس کو ہم بڑی آسانی سے معمولی سمجھ کر خوشیشیں کیا کرتے تھے دنیا میں اللہ اکبر چھے جگہیں ہیں جسے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہے امام نووی جو مسلم شریف کے اشارے ہیں ریاض صالحین کے مولف ہیں ریاض صالحین کے اندر امام مسلم نے بھی جہاں غیبت کا باب قائم کی ہے اس غیبت کے باب کو قائم کرنے کے بعد احادیث درج کرنے سے پہلے ان چھے چیزوں کی طرف اشارہ کی ہے کہ چھے مقامات پر اسلام نے مسلمان کو غیبت کرنے کی اجازت دی ہے ان چھے مقامات کا جو قائدہ ہے نا قائدہ ان کا مرکزی بنیادی جو چیز ہے نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اسلام کو بچانا اسلام کو فائدہ پہنچانا جس کے بغیر ممکن نہ ہو وہاں پر غیبت کرنی جائز ہے اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے جہاں غیبت کے بغیر ممکن نہ ہو اسلام کا دفاع اسلام کی حفاظت وہاں پر غیبت جائز ہے یہ اصول ہے ان چھے چیزوں کا بنیاد ہے یہ وہ ایک ایک چیز کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے ایک بندہ ہے مظلوم ایک ہے ظالم ظالم دوسرے کو کمزور سمجھتے ہوئے اس پر ظلم کرتے اور اس مظلوم کی داد رسی نہ قانون میں ہوتی ہے نہ معاشرے میں ہوتی ہے نہ کوئی معاشرے کا فرد اس مظلوم کو بچا سکتے ہے اس ظالم کے ظلم سے نہ قانون حرکت میں آتے ہے اس مظلوم کی مدد کے لیے ظالم کو روکنے کے لیے تو اس مظلوم کو رب العالمین نے یاد دی ہے وہ ظالم کے ظلم کو معاشرے میں لوگوں میں اس کی بدماشی کو بیان کر سکتا ہے چھٹے پارے کے پہلی آیت میں اللہ نے کہا بری بات معاشرے کے اندر کی جائے مالک اور ملک کو یہ پسند نہیں ہے اپنے بندوں سے بندہ کسی بری بات کو اعلان یا کرے اللہ پسند نہیں کرتا جو بندہ مظلوم ہے وہ ظالم کے خلاف یہ حق رکھتا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے وہ اس کے ظلم کو اس کی زیادتیوں کو جو وہ اس کے خلاف کر رہا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے اس کا ظلم غلط کام وہ سنن ابو دعود میں حدیث بھی ہے ہے نا ہمسایہ تھا تنگ کرتا تھا بڑا اس نے ہمسایہ کا جینا حرام کیا ہوا تھا چین اور سکون سے جینے نہیں دیتا تھا اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر آگے وہ صحابی کہ ہمسایہ نے تنگ کیا ہو ہے جینا حرام کیا ہو ہے سکون والی زندگی نہ دن کو نہ رات کو سکون ہی نہیں آتا باز ہی نہیں آتا یہ یقینا اس کو نصیت کی بھی ہوگی کروائی بھی ہوگی پھر بھی باز نہیں آیا پیارے پیغنبر نے کہا اپنا سمان گھر سے نکالو اور بار گلی میں راکھ سڑک پہ راکھ وہاں بیٹھ جاؤ اس نے میرا جینا حرام کیا ہو ہے اس نے یہ مجھے تنگ کیا ہو ہے اس نے مجھے اس سے سنداز سے تکلیف پہنچا رہا ہے یہ بال نہیں آتا غیبت ہوئی کہ نہیں ہوگئی جب اس کی اس طرح لوگوں کی نظروں میں رسوائی ہوئی نا اس کو پتا چلا کہ ہر بندے کو پتا چل رہے کہ میں مظلوم بندہ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے ظالم کی غیبت کرنے کی آسمان والے رب نے اور پیارے پیغمبر نے بھی کہا جو بندہ حق والا ہو اس کو بات کرنے کا حق ہے وہ بات کر سکتا ہے اور یہ بھی حدیث ہے ایک بندہ گنی ہے مالدار ہے دوسرے کہ اس نے پیسے دینے ہے دیتا ہی نہیں جھوٹے باتے کرتا ہے کرنا کے لے جانا پرسوں آکے لے جانا فلان کر لینا ٹنکا کر لینا ہے پیسے پاس دیتا نہیں ہے پیارے پیغمبر نے کہا یہ ظلم ہے لیل واجید ظلم پانے والا خرم خرم ٹال بٹھول کرتا لوگوں کو دیتا نہیں ان کا حق یہ ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف وہ مظلوم کیا کر سکتا ہے محاشرے میں اس ظلم کو بیان کر سکتا ہے کہ میرے اوپر یہ ظلم ہوئے فلان بندہ ظلم کرنے والا فلان بندے نے میرے پیسے دبائے ہوئے فلان بندہ کب تھے اسلام نے آسمان والے رب نے اس کے نبی نے اس کی اجازت دی ہے یہ ہے ایک بات کہ مظلوم ظلم ظالم کے خلاف اس کے ظلم کو معاشرے کے اندر بیان کر دے تو یہ اس کے لئے حلال ہے یہ حرام غیبت میں ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لئے کسی عالم سے آتا ہے کسی مفتی سے مسئلہ پوچھنے کے لئے آتا ہے اور جو مسئلہ پوچھنے ہے اس مسئلے کے پیچھے کسی کا عیب کسی کی بڑائی ہے کسی کی خرابی ہے تو وہ آ کر بیان کر دے تو اس کے لئے اسلام نے اجازت دی ہے کیونکہ اس نے مسئلہ پوچھنے جس عالم سے مسئلہ پوچھنے ہے اس عالم سے مسئلہ پوچھنے کے لئے آپ برائی کسی کی بیان کر دیں تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے ہند دلیل ہے اس کی ہند بنت عطبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں ابو صفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی ہند بنت عطبہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اللہ کے نبی یا میرا خامد ابو صفیان کنجوس مکھی چوس بندے یہ میرا اور میرے بچوں کے جائز اخراجات بھی ہمیں نہیں دیتا کیا میں اس کنجوس خامد کا مال اس کی اجازت کے بغیر اپنی جائز ضروریات کے لیے اور اپنے بچوں کی جائز ضروریات کے لیے استعمال کر سکتی ہو اس کی اجازت کے بغیر برائی کی کہ نہیں ہند بنت عطبہ نے کی نا اللہ کے نبی نے ہند کو روکا یہ برائی کرنے سے نہیں روکا اس لیے نہیں روکا کہ وہ مسئلہ پوچھنے آئیے مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ جس کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو اس کی اصل حقیقت بیان کر دو تو اسلام میں اس کی گنجائش اور اجازت ہے یہ حرام غیبت میں نہیں آئے گی اس پر پکڑ نہیں ہوگی نشاء اللہ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند بنت عطبہ کو کہا خوزی ما یک فی کے و ولدہ کے بالمعروف خاند کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے جو تجھے اور تیرے بچوں کو قفائت کر جائے اچھے طریقے سے وہ لے لے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اگر کنجوس ہے تو لے سکتی ہے تیسرا موقع جہاں اسلام نے غیبت کرنے کی اجازت دی ہے ایک بندہ نافرمان ہے سرکش ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پر کمر باندھی ہوئی ہے ایک بندہ اس کے اس نافرمانیوں کو اس کے جرائم کو اس کے ان گناہوں کو روکنے کے لیے کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جو بندہ اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے جس کے پاس اقتدار ہے اختیار ہے وہ اس کو اس برائی سے روک سکتا ہے اس کے پاس روکنے کی اتھاٹی موجود ہے اس لیے جاتا ہے اس کے پاس کہ آپ میری مدد کرو میں بھی اس برائی کو اس گند کو اس گناہ کو پسند نہیں کرتا معاشرے سے ختم کرنا چاہتا ہوں کرو اس نیت سے وہ کسی بندے کی برائی کو جا کر بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے تا کہ اس کا مقصد اس بندے کی تظلیل نہیں ہے اس کی رسوائی نہیں ہے بلکہ مقصد کے اس کو برائی سے روکنا معاشرے کو اس کے شر سے محفوظ کرنا لوگوں کو اس کے شر سے بچانا اس لیے وہ مدد مانگنے کے لیے جاتا ہے کسی ایسے بندے کے پاس جو روکنے کی اتھارٹی اور اختیار رکھتا ہے اس کو جا کر اس کی برائیاں اس کی خرابیاں اس کی خباستیں اگر وہاں جا کر سنا دے تا کہ وہ اس کی مدد کرے یا خود آگے پر کر اس برائی کی جڑ کاٹنے کے لیے وہ کردار ادا کرے تو یہ حرام غیبت کے اندر نہیں آئے گی یہ جاہز ہے قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی جتنی دلیلیں ہیں وہ ساری کی ساری اس بات کی دلیلیں ہیں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے جتنے دلائل ہیں وہ سارے اس چیز کے دلائل ہیں کہ ایسے بندے کی بڑائی کو بیان کیا جا سکتا ہے اس کے پاس جو اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے جس کے پاس اختیار ہے تین چیزیں ہو گئی چوتھی چیز ہے ایک شخص وہ کسی ایسے لقب کے ساتھ معروف ہے کہ اس کی پہچانی اس لقب کے ساتھ ہوتی ہے اس لقب کے بغیر وہ پہچانا نہیں جاتا اور وہ لقب وہ جس کا لقب ہے وہ اس کو بڑا بھی نہیں لگتا کہ مجھے کوئی اس لقب سے پکارے وہ اس کو نادوار بھی نہیں گزرتا تو اس لقب سے بے شک وہ عیب والی چیز ہے وہ جس کا وہ عیب ہے وہ پہچانا ہی اس عیب سے جاتا ہے معاشرے میں اس کے بغیر اس کی پہچان ہوتی نہیں کہ یہ کون ہے اور وہ خود بھی اس کو برا نہیں سمجھتا تو اس عیب کو بھی اسلام کے اندر ذکر کیا جا سکتا ہے اس عیب کو بھی ذکر کیا جا سکتا جیسے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ سلم کے ایک صحابی تھے ان کے ہاتھ باقی لوگوں کے ہاتھوں سے کچھ لمبے تھے لمبے ہاتھوں والے تھے تو اس کو کہا جاتا تھا زرجدین لمبے ہاتھوں والا ہاتھوں والا زرجدین کا معنی ہے دو ہاتھوں والا بھئی دو ہاتھوں والے تو سارے ہیں سارے ہاتھوں والے لیکن اس کے ہاتھ چونکہ عام طور پر جو انسانوں کے ہاتھ ہے ان ہاتھوں سے لمبے تھے تو اس کو ہاتھوں والا کہہ کے ذکر کیا جاتا تھا معاشرے میں اور اس کی پہچان تھی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ہاتھوں والا کہہ کے بکارا تھا جب آپ نے دو رکھتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا چار رکھتیں پڑھانی تھی تو آپ اٹھ کر چلے گئے مسجد کے دروازے سے نکلنے لگے نا تو یہ لمبے ہاتھوں والا ذریدین کہنے لگا اللہ کے نبی نماز تھوڑی ہو گئی ہے یا آپ بول گئے نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بولا ہوں اس نے کہا نہیں اللہ کے ربی کچھ تو ہو گیا پھر آپ صحابہ سے مخاطب ہو کر پھوچھتے ہیں یہ ہاتھوں والا صحیح کہہ رہے یہ ہاتھوں والا صحیح کہہ رہے صحابہ نے کہا جی اللہ کے نبی آپ نے دو رکھتیں پڑھائی ہیں امام اللنبیہ نے دو رکھتیں مزید پڑھائیں اور پھر دو رکھتیں پڑھا کے تشہد پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیا دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر صحابہ کے دو سجدے کیے دوسرے سجدے سے اٹھ کر پھر سلام پھیر دیا یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو ہے یہ ہے بھی لمبے ہاتھوں والا بھئی وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتا تھا اس کی پہچان تھی راویوں میں کئی نام ہیں ایک راوی ہے آمش سلیمان بن مہران ال آمش اس کو کہتے ہیں آمش کا منع ہوتا ہے چنی اکھوں والا جس کی چھوڑی چھوڑی آنکھیں ہوں یہ عیب ہے کہ نہیں ایک فطری عیب ہے چنی چنی آنکھوں والا لیکن یہ بندہ سلیمان بن مہران اس آمش کے لقب سے مشہور تھا اور سلیمان بن مہران کے نام سے کوئی لوگ جانتے ہی نہیں تھے اس کو آمش کے نام سے ہر بندہ جانتا تھا اور یہ آمش کے لقب کو اپنے لئے برا سمجھتا بھی نہیں تھا تو ایسا کوئی چیز ہو جائے جس کو بندہ برا نہیں سمجھتا اور وہ اس کی معاشرے میں پہچان بن گئی ہے اور ہے وہ نقص تو اس کو بیان کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اور ایک ہے آپ نے کسی مسئلے میں عدالت کے اندر گواہی دینی ہے تو یہ گواہی جو دینے والے گواہ ہوتے ہیں نا ان پر جرہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ ان کی خرابی ہیں اور ان کی عیب کیا کر سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں گواہوں پر جرہ ہو سکتی ہے اور یہ روغات جو احادیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں جرہ اور تعدیل کے آئیمہ نے ان کے عیب ان کا خافزے کا خراب ہونا ان کے اندر فلا خرابی کا پایا جانا انہوں نے بیان کیا ہے جرہ تعدیل کی کتابیں بری پری ہیں ان لوگوں کے عیوب سے ان کا مقصد ان راویوں کی تظلیل تحقیل اور توہیل نہیں ہوتا تھا مقصد ہوتا تھا اسلام کا دفاع اسلام کو بچانا اسلام کی حفاظت کرنا کہ اسلام کے اندر کوئی گڑبر نہ ہو سکے کسی ذریعے سے تو ایسے ایسی غیبت کی اسلام نے اجازت دی ہے یا ایک بندہ سو فیصد اللہ کا باغی سرکش اور نافرمان ہے اعلانیہ جرم کرتا ہے اعلانیہ اس کو کوئی اللہ کا ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کوئی شرب و حیاء نہیں اعلانیہ اعلانیہ کر رہے ہیں وہ کام سارے گندے کام اعلانیہ کر رہے ہیں شراب پیتا ہے اور مجلس میں جا کے کہتا ہے میں نے شراب پیئے نشا کیا میں نے سارے لوگوں کو کہتا ہے اور آپ اس کو شرابی یا نشائی کے ہیں تو اس کو برا بھی نہیں لگتا وہ باغی اور سرکش ہے اللہ کا نافرمان ہے حرام پر کمر بستے اس کو آخرت کا احساس نہیں ہے تو ایسا گندہ بندہ جو معاشرے کے اندر اعلانیہ گند پھیلاتا ہے خباصت پھیلاتا ہے اس کی شر سے معاشرے کو بچانے کے لیے آپ اس کا عیب لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو ایک بندہ آپ سے مشورہ لیتا ہے اور حدیث میں آتا ہے وَعِزَسْتَنْ سَحَاکَ فَنْسَحْو یہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق میں سے کہا کہے جب کوئی آپ سے خیرخواہی طلب کرے مشورہ لے تو اس کو خالص مشورہ دو خلوص دل سے صحیح مشورہ دو اس نے مشورہ مانگا کسی کے مطلق اور آپ کو اس کی خرابیوں اس کی عجوب کا پتہ ہے تو آپ اس کو بیان کر دو اس کی اجازت ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں جلیل قدر طلاق ہو گئی خامن سے تیسری طلاق بھی ہو گئی تو جب اس کی عدد ختم ہوئی نا نکاح کا پیغام بھیجنے والوں نے پیغام بھیجا پیغام بھیجنے والوں میں معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے اور نکاح کا پیغام بھیجنے والوں میں ابو جہم بھی تھے یہ آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگی اللہ کے نبی ابو سفیان ابو جہم نے مجھے منگنی کا پیغام بھیجا ہے میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے مشورہ لینے آئی ہوں کیا میں ان سے نکاح کرلوں ان میں سے کسی سے تو آپ نے فرمایا اما معاویہ تو فسولوکن معاویہ وہ تو کنگال ہے وہ تو فقیر ہے اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے وَأَمَّا عبو جہم فَلَا يَزَعُ عَسَاهُ اَنْ آتَكِهِ اور جو ابو جہم ہے وہ عورتوں کو بڑا مارتا ہے وہ لاتھی اپنے کندے سے اتارتا ہی نہیں ہے اگر پھینٹی کھا نہیں ہے تو پھر ابو ابو جہم سے نکاح کر لے جا کے اور اگر کسی کنگال کے گھر جانے تو پھر ابو معاویہ سے نکاح کر لے جا کے لیکن آپ نے کہا وہ کنگال ہے یہ مارتا ہے ڈنڈا چلاتا ہے یہ بیویوں پر میرا مشورہ تجھے یہ ہے کہ ان کے ہی اسامہ تھا تو اسامہ سے نکاح کر لے اس کے اندر یہ بڑھائیاں اور یہ عیب نہیں ہیں تو ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے اس کو نہیں پتا کہ فلانے بندے نے ہمارے گھر ہماری بچی کے لیے رشتہ بیجائے اس کو لوگوں کو پتا نہیں ہے وہ آپ سے مشورہ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ بندے بے دین ہیں بے نماز ہیں حرام خور ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کی اصلیت اور حقیقت ایسی اصلیت اور حقیقت تاکہ یہ مستقبل میں ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکے اس کی اسلام نے اجازت اس کی اسلام نے اجازت دی ہے تو یہ چند چیزیں ہیں جن میں اسلام نے غیبت کی اجازت دی ہے میرے بھائیوں ان کے علاوہ اگر مقصد ہو کسی بندے کی بیجتی کرنا کسی کی تظلیل کرنا کسی کی تحقیل کرنا کسی کی معاشرے میں عزت گھٹانا تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبیرہ دینا ہے اور حرام ہے اور آخرت میں ساری نیکیوں کو یہ ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اس لیے اپنے اپنے رویے کو بدلیں میرے بھائیوں بدلیں قسم اللہ کی ہمارے رویے بہت خراب ہو چکے ہیں بہت خراب کر دی ہیں شیطان نے بری طرح ہمیں اپنے جال کے اندر پھانسا ہوا ہے بری طرح پھانسا ہوا ہے ہم نہیں گوھر کرتے ہم زبان سے کیا لفظ ادا کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے حلال بھی ہے یا حرام ہے یا کم بات کرنی نہیں گوھر کرتے ہم نتیجہ اس کا بڑا سنگین ہے آخرت میں دنیا میں بھی سنگین ہے آخرت میں بھی سنگین ہے اس لیے اپنے رویوں کو بدلیں اپنی زبان کی حفاظت کریں اپنی زبان کو ہر ممکن کنٹرول کریں اس کو بولنے زیادہ بولنے سے بچائیں جتنا زیادہ اس زبان کو بچائیں گے بولنے سے اتنا زیادہ ہم برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے اور جتنی زیادہ زبان کو بے لغام کریں گے کھلی چھوٹی دیں گے اتنا ہی ہمیں آخرت میں پشتانا پڑے گا بہت بڑی اللہ کی نعمت بھی ہے اس نعمت سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اس نعمت کو اپنے لئے وہ بال نئی بنانا اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین